بہت سے بھکتوں کی یہ شنکہ ہوتی ہے کہ ہمارے دھرموں میں تو بلی پرتھا ہے اگر ہم بلی نہیں دیں گے تو ہمارے دیوی دیوتا رشت ہو جائیں گے ہمارا دھرم تو بلی الاؤ کرتا ہے ماساہار الاؤ کرتا ہے تو آج ہم یہ جانیں گے کہ کیا انسان کو ماساہار کرنا چاہیے یا نہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان ماساہار کے لیے بنا ہی نہیں ہے ماساہار کرنا انسان کے لیے نہ کیول گلت ہے بلکہ یہ انسان کے سنسکاروں کو ادو گتی میں نیچ گتی میں پہنچا دیتا ہے اچھی طرح سمجھ لیں انسان کا جتنا بھی سسٹم ہے یہ شاکہ ہری بھوجن کے لیے بنا ہے لیکن انسان کیول جیب کے سواد کا مارا اس ماس بھکشن میں پڑ گیا اب یہ جو جبان ہے جبان کا سواد ہے اب یہ سواد اس سے چھوٹ نہیں رہا اس لیے یہ ماساہار میں پڑ گیا اور بات رہی دھرموں کی دھرموں میں ماساہار الاؤ ہے بلکل الاؤ نہیں ہے آپ بائبل بھی پڑھیں گے آپ قرآن بھی پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ بیجدار جو فل ہیں بیجدار جو اناج ہیں کیول یہی منشی کے لیے بنے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور جو بلی پڑھائیں ہیں یہ تو بہت بڑا عویشاب ہے دھرم میں بلی کرورتہ کی نشانی ہے بلی کس کی دینی ہے ہم آج تک یہی نہیں سمجھ پائے جب تک ہم یہی نہیں سمجھیں گے کہ بلی دینی کس کی ہے تب تک ہم معصوم جانوروں کی بلی دیتے چلے جائیں گے کوئی کہتا ہے کالی ماتا بلی مانگتی ہے کوئی کہتا ہے کالی ماتا کو شراب چڑھائی جاتی ہے وہ پیتے ہیں اگر کالی ماتا کو بلی ہی پسند ہے بکرے کھانا ہی پسند ہے تو یقین کرو رات و رات ساری دنیا کے بکرے کالی ماتا گائب کر دیں سارے بکرے اٹھا کے لے جائے آپ کو گلاب جامن بہت پسند ہے اور فریج میں آٹھ دس گلاب جامن پڑی ہیں تو آپ یہ نہیں سوچو گے کہ میں ایک کھا کے نکل جاؤں آپ کا پورا پلین ہوگا کہ یہ آٹھوں کی آٹھوں دسوں کی دسوں میں رات بھر میں نبٹا دوں کیونکہ آپ کو پسند ہے اسی پرکار اگر کالی ماتا کو یق بہر و بابا کو کسی کو بھی اگر یہ بکرے بکروں کی بلیاں مرگوں کی بلیاں پسند ہوتی تو تمہارا انتجار نہ کیا جاتا کہ تم آوگے اور بکرہ لے کے گلاہ کاٹ کے چڑھاؤگے رات و رات سارے بکرے گائب کر دیے جاتے وہیں پہ بکشن ہو جاتا ان کا سب کا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کسی بھی دیوی دیوتا کو بکروں کی جرورت نہیں ہے اور اگر تم بکروں کی بلی دے رہے ہو ماتا کو خوش کرنے کے لیے ماتا کو بھیٹ دینے کے لیے تو بھائی اس میں تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا کوئی مسلمان بھائی اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دے رہا ہے بکرے کی قربانی دے رہا ہے تو پھر بکروں میں تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا قربانی کا مطلب ہوتا ہے قربان کر دینا نہ کی اس میں سے اپنا حصہ ڈھونڈنا آپ بکروں کو قربان کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پہ قربان کر دو اس کو لے جا کے اپنے پتیلوں میں مت دھرو پھر کہاں رہی قربانی وہ تو آپ نے اپنے لیے اپنے سواد کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بکرے کو مروا دیا قربان کا مطلب ہوتا ہے قربان تم پہ قربان جاتا ہوں یعنی میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں لینے کا نام قربانی نہیں ہوتا اسی پرکار بہت سی قریتیاں دھرموں میں آ گئیں مسلم دھرم میں بکرے کی بلی کبھی بولا ہی نہیں گیا تھا کہ بکرے کی بلی دو یہ تو ایک اللہ کے پیارے کا امتحان تھا اللہ نے کہا کہ تو وہ چیز قربان کر مجھ پہ جس کو تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اب اس آدمی نے اللہ کے سامنے نتمستق ہو کے اپنے سب سے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اس کی گردن کاٹ دی تھی وہ اللہ سے جھوٹ نہیں بول رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے سب سے پیارا ہے یہ بلکل ستے تھا کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا جو سب سے پریے ہے جو تیرا سب سے پیارا ہے اس کو قربان کر اور میرے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں کیا ان کو بکرا ہی سب سے پیارا ہے ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ اللہ مجھے بکرے سے پیارا کچھ نہیں ہے میں یہ تم پہ قربان دیتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بول پائیں گے کیونکہ بکرا کسی کا پیارا ہے ہی نہیں کیا ہیں پیارے ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی یہ ہیں پیارے اس نے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا لیکن اللہ رحمت والا ہے اس نے رحم کیا اور بیٹے کی جگہ بکرا آ گیا یہ تو اللہ کی دین ہے اللہ کی لیلہ ہے لیکن تم تو سیدھے بکرا ہی کاٹ رہے ہو یہ بول کے کی قربانی دے رہے ہیں ارے جو سب سے چیز پیاری ہے تمہیں اس کو قربان کر کے دکھاؤ اللہ کے سامنے اللہ تب خوش ہوگا یہ بکرے کاٹرے سے اللہ خوش نہیں ہوتا اور عیسائیوں کو دیکھو کہتے ہیں عیسیٰ مسیح نے ماس کھایا اس لیے ہم ماس کھاتے ہیں اب کیا ماس کھایا دو مچھلی پانچ بریڈ اور پانچ ہزار لوگوں میں بانٹ دی یہ گپت گیان ہے یہ بھید گیان ہے دو مچھلی پانچ ہزار لوگوں میں بانٹ کے دکھاؤ کیا ملے گا کس کو یہ کونسی دو مچھلیاں ہیں مچھلی بہت چنچل ہوتی ہے پکڑ نہیں سکتے آپ اس کو آپ پانی میں مچھلی پکڑ کے دکھا دو نہیں پکڑ پاؤگے یہ دو مچھلی کون ہیں یہ من اور مایہ ہے اتنی چنچل ہے کہ تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے لیکن اس کو مار کے اور ساتھ میں پانچ بریڈ بھی لگا دی وہ پانچ بریڈ کیا ہیں یہ پانچ تتو ہیں جن پانچ تتووں کو من اور مایہ روپی مچھلی چلا رہی ہے یہ سارا کھیل من اور مایہ کا چل رہا ہے تو وہ دو مچھلی من اور مایہ روپی ہے جس کو مار کے پانچ تتووں کو مار کے پانچ ہزار لوگوں کو کھلا دیا یعنی پانچ ہزار لوگوں کو گیان دے دیا کہ من اور مایہ کو کیسے مارنا ہے پانچ تتووں کو کیسے ختم کرنا ہے تب ہی تو یہاں سے جا پاؤگے یعنی کبیر صاحب نے بولا من کو مار گگن چڑ جائی مان سروور پیٹ نہائی مان سروور میں جا کے تم نہاؤگے اور کاغہ سے یعنی کوئے سے ہنسہ ہو جاؤگے من کا ساتھ چھوڑ دوگے مایہ کا ساتھ چھوڑ دوگے تب تم ہنس ہو جاؤگے لیکن لوگ کسی پانی کسی طلاب کو مان سروور مان بیٹھے ہیں کہ پانی میں جا کے ڈبکی مار کے کووہ ہنس بن جائے گا کووہ ہنس ایسے نہیں بن سکتا یہ کووہ ہنس تب بنے گا جب من اور مایہ کو تیاغ کے پانچ تتووں کو تیاغ کے اپنے آتم سروپ کو پرابت کرے گا جس کے لئے گیتہ میں کرشن جی نے کہا اے ارجن جو من اور مایہ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں جو پانچ تتووں کو اپنا سروپ مانے رہتے ہیں وہ کبھی اپنے آتم سروپ کو نہیں جان پاتے وہ کبھی نہیں جان پاتے کہ تم ایک آتما ہو تم نتے ہو تم شاشوت ہو تم ہی سناتن ہو تم کسی اور سناتن دھرم کے چکر میں نہیں اپنے آتما کو جان کے سناتن ہی ہو سکتے ہو کیونکہ آتما کو جاننا ہی سناتن دھرم میں شامل ہو جانا ہے نہ کی کسی دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرنے والے آج سناتنی بنے بیٹھے ہیں گیتہ میں بلکل منع کیا ہے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرنے کو بلکل صاف منع ہے عدیاء ساتھ پڑیے بیسوہ اکیسوہ بائیسوہ تیسوہ چوبیسوہ پچیسوہ شلوک پڑھئیے دیکھئے کیا لکھا ہے ایک جگہ بھی نہیں لکھا کہ دیوی دیوتاوں کی پوجہ کرنی چاہیے ایک جگہ بھی نہیں لکھا بلکل تیاغنے کی بات کری ہے اور جو دیوی دیوتاوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کو علپ بدھی بدھی ہین تک بولا گیا ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ ہمیں الٹے پاتھ پڑھائے جا چکے ہیں اب ہم نے گیتہ کو کھولنا ہے گیتہ کو پڑھنا ہے اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ گھر میں گیتہ رکھنے سے مہابارت ہو جائے گی آپ کے گھر میں یہ آپ کو ایک ڈراؤہ دیا گیا ہے تاکہ آپ گیتہ سے صدا دور رہو کیونکہ گیتہ میں ست گیان ہے آتما کا گیان ہے گیتہ میں ست اور استے کا نرنے کیا گیا ہے اگر گیتہ رکھنے سے آپ کے گھر میں مہابارت ہو جائے گا تو کیا پتہ رامائن رکھنے سے آپ کی پتنی کا حرن ہو جائے کیا پتہ رامائن رکھنے سے آپ کو بھی چودہ سال کا بنواس ہو جائے یہ بلکل گلت دھارنہ ہے اس دھارنہ کو ختم کرنا ہے اور گیتہ کا پاتھ نتیہ کرنا ہے کیول چار ادھائے اگر آپ نے صحیح سے سمجھ لیے کون کون سے ادھائے دو ادھائے تین ادھائے چار اور ادھائے سات ان چاروں ادھائوں کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو میری کہی ایک ایک بات کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ پاؤ گے آپ کو ہر بات پوری سمجھ میں آنے لگ جائے گی اور اس کے بعد کوئی بھی بھرم نہیں رہے گا آپ جان پاؤ گے کہ میرا سروپ کیا ہے میرے بھگوان کا سروپ کیا ہے تو اس لیے دیوی دیوتاؤں کی پہلی بات تو پوجہ کرنی ہی نہیں چاہیے اور پرماتمہ کو ارداس کرنے کے لیے پرماتمہ سے پرارتھنا کرنے کے لیے کسی ایٹ پتھر کے مندر کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں پرے ہیں آپ وہی سے ارداس کیجئے اور صحیح مانو تو ارداس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پرماتمہ کو کوئی بچہ مت سمجھو کہ تم بتاؤ گے تو وہ جانے گا وہ سب جانتا ہے وہ سب جانتا ہے وشواس کرو